نمسکار دوستو کیسے ہو آپ سو لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو آج کیسی بیوڈیو میں رویو کرنے والا ہوں لاشٹ مومنٹ آف کلیریٹی مووی جو کی مکنی مووی ہے اس کو میں ہندی میں ایکسپلینٹ کرنے والا ہوں دوستو اور دوستو بیوڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سو بھی سے ریکویسٹ ایک اور آپ نے ہمارا یوٹیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سائم کے وائف کے ایک فائر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تین سال بیٹھ گئے تھے اور وہ ایک مووی میں اسے دیکھتا اب اسے لگ رہا تھا کہ یہی اس کی وائف ہے اور اسے پرسیو کرنے کے لئے چلا جاتا جو بھی ہوا تھا اس کے پیچھے بہت ساری راز ہیں یہ آج کے ہمارے مووی لاشٹ مومنٹ آف کلیریٹی یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے ایک تھریلر ہالیورڈ مووی میں ہم دیکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیز اسے لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا بینہ کسی دیری کے ایکسپنیشن سٹارٹ کرتے ہیں مووی سٹارٹ ہو دیئے اور ہم ہمارے مین گیاریکٹر سیم کو دیکھتے ہیں اسے ایک سپنا آیا اور اسے وہ بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا اس کا پھر روٹین ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ پاس کے ایک کیفے شاپ میں کام کرتا ہے وہ آگ اونر اس کا بہت اچھا فرینڈ ہے سیم ہمیشہ اپنی لائف ڈر ڈر کر جیتا ہے اسے لگتا ہے کہ ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی تو پیچھا کر رہا ہے ایک دن مووی دیکھ کر وہ گھر جا رہا تھا تب ہی بھی اسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تو جلدی سے اس پر وہ حملہ کر دیتا ہے وہ بیچارہ آدمی صرف اپنی کام سے گھر جا رہا تھا سیم کو ہمیشہ اپنی وائف کی بہت یاد آتی ہے جس کی دین سال پہلے ایک فائر میں ڈیٹ ہو گئی تھی اب یہ سب کیسے ہویا تھا اس کے بارے میں ہمیں بعد میں پتا چلے گا ایک فلیش بیک میں دونوں ایک دوسری سے بات کرتے ہو ہم دیکھ سکتے ہیں سیم کی وائر کا نام تھا لارن لارن اسے پوچھتی ہے کیا تم کسی اور سے پیار کر سکتے ہو سیم کہتا ہے کہ کبھی بھی نہیں کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ تم سے ہی پیار کرتا رہوں گا لارن ایکٹریس بن رہی تھی ہے تو کہتی ہے میں اگر سکسیسفول نہیں ہوئی کیا پھر بھی تم مجھ سے پیار کروگی سیم مزاگ میں کہتا ہے تم ابھی بھی سکسیسفول نہیں پھر بھی میں تم سے بہت پیار کرتا ہو پر کیا اگر تم سکسیسفول ہوگی تم مجھ سے پیار کروگی لارن بھی اس کے لئے ہاں کہتی ہے ان کی ریلیشنشپ بہت بیوٹیفول تھی سیم کو ہمیشہ سیر دیکھ کر اس کا فرنگ گیلسو سے کہتا ہے کہ اب تین سال ہو چکے تم ایک کسی لڑکی سے ملنا چاہیے اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہیے تم اپنی لائف میں موان کر سکتے ہو سیم یہ کرنے کے لئے ریڈی نہیں ہوتا اور ہمیشہ اسے لارن کی یاد آتی رہتی ہے ایک فلیش بیک میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لارن کو گولی لگی تھی لارن نے ایک بار سیم سے کہا تک اسی بریج پر تم میرے پیار میں پٹو گے اور اسی بریج کو اب تک سیم ویزیٹ کرتا رہتا ہے ایک دن وہ ایک نیو مووی دیکھنے کے لئے گیا وہاں کے جو ایکٹریس تھی یہ اسے لارن کی طرح ہی لگتی ہے وہ پوری طریقے سے شور ہونے کے لئے اس کی بہت ساری فوٹوز دیکھتا ہے اب وہ کنفرم ہو چکا تھا کہ یہی ایکٹریس لارن ہے ساری فوٹوز اس نے اپنے فرینڈ گیلز کو دیکھائی گیلز اسے کہتا ہے کہ دونوں سیم پرسن نہیں ہیں تم جیس طریقے سے ان سب چیزوں سے اپسیسٹ ہو یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہے رات میں سیم نے لارن کی مدر کو کال کیا وہ اسے لارن کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ مدر بہت زیادہ گصہ تھی وہ گیتی کہ میری بیٹی کی جان صرف تمہاری وجہ سے گئی کال ختم ہو جانے کے بعد لارن کی مدر نے دیکھٹو کو کال کر کر سیم کے بارے میں بتا دیا جو ہمیشہ سیم کو ڈھونڈ رہا تھا اس فائر کے بعد سیم اس سیٹی سے بھاگ گیا تھا اسی وجہ سے ڈریکٹیو اسے ڈھونڈ رہا ہے اس کا نام میں بیل اگلی صبح سیم گل سے ملا اسے کہتا ہے کہ اب میں ایلے جانے والا ہوں گل کو سمجھ چکا تھا کہ سیم کو روک نہیں سکتا شاید میٹنگ ان کی آخری ہو اس وجہ سے گل سے نے اسے بہت سارے پیسے دے دیا کہا کہ تمہیں کام آئیں گے سیم کے چلے جانے کے بعد اس کو ڈھونڈتے ہوئے بیل وہاں پر پہنچا وہ گل سے ملتا ہے اور سیم کے روم تک پہنچ گیا تھا اس کی روم جب وہ دیکھتے ہیں تو پوری وال نیوز پیپر کٹنگ سے بھری ہوئی تھی تین سال پہلے فائر کا ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا اس کے سارے نیوز پیپر کٹنگ سے یہاں پر ہے لورین کی اور جس ایکٹریس کو لورین سمجھتا ہے جس کا نام ہے جوج یا اس کی بہت سارے فوٹوز یہاں پر تھی اب بیل کو بتا تھا کہ سیم کہا جانے والا ہے سیم ایلے پہنچ کر جہاں پر مووی کی سکرننگ چل رہی تھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ ڈیریکلی اندر گوشنے والا تھا پھر اسے کیٹ نے روک لیا کیٹ یہاں پر کام کر دی تھی سیم نے تھوڑی دیر بعد ایکٹریس جس کا نام ہے جوج یا اسے دور سے ریکھا وہ اب بھی کنفرم نہیں تھا یہ جب ایونٹ ختم ہو جاتا ہے تو کیٹ سیم کو اپروچ کر دیا کہتی کی کیا تم مجھے پہچان دینے سیم ایکچول میں کیٹ کی بردر کا فرینڈ تھا وہ ہمیشہ اس کے گھر پر آیا کرتا تھا اس ایوڈنٹ میں سیم لارین کا نام چھلا رہا تھا تو کیٹ اسے کہتی ہے میں تمہاری سٹوری سننا چاہتی ہو چلو ہم بات کرتے ہیں سیم اسے فائر ایکسیڈنٹ کے بارے میں اسے لگتا ہے کہ لارین جوج یا ہے اس سب چیزوں کے بارے میں اسے بتا دیتا ہے کیٹ اس سب چیزوں پر بلیو نہیں کرتی تو سیم نے اسے کہا کہ اگر تم جوج یا کا بیکگراؤنڈ چیک کرو تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا ایک بڑا چانس ہے کہ لارین ہی جوج یا ہے میں صرف ایک بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہتا تھا مجھے سب کچھ پتا چل جائے گا کیٹ نے ذرا اس کے بار میں سوچا اور اس کے بعد تو سیم کو جوج یا سے ملانے کیلئے لے کر گئے ایک پارٹی ہونے والی تھی جہاں پر کیٹ اور جوج یا دونوں انوائٹڈ تھے یہ دونوں وہاں پر بھوچے تھوڑی دیر میں جوج یا بھی وہاں پر آئی کیٹ کہتی کہ پہلے میں جوج یا سے مل کر آتی ہو اس کے بعد تو مانا کیٹ نے جوج یا کو سیم دکھایا پر جوج یا اسے پہچانتی نہیں تھی یہ بات آ کر کیٹ نے سیم سے گئی سیم کہتا ہے کہ ہم پاس جا کر اسے مل کر آتا ہو وہ اس کے پاس گیا اس نے لارین کو جو نیکلیز گفت کیا تھا یہی جوج یا بھی پہن رہی تھی اس کا مطلب ہے وہی وہ ہو سکتی ہے اس نے اس کا نام پھوکارا پر جوج یا اسے نہیں پہچانتی وہ اسے کچھ کہے پاتا تب ہی جوج یا کا بوائی فرنڈ وہاں پر پہنچ جاتا ہے کچھ کام تھا تو اسے لے کر گیا سیم نے اس نیکلیز کی بات کیٹ کو کہی کیٹ کہتی ہے اس ترکہ کا نیکلیز بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے میرے باز بھی تھا کیٹ پھر سیم کو اس کے گھر پر لے کر گئی اسے پوچھتی ہے کیا تم مجھے زیادہ ریمیمبر نہیں کرتی سیم کہتا ہے کہ تم ریبیلیس ٹائپ تھی تو یہ میوزیک پسند تھا کیٹ نے کہا کہ اسی وجہ سے میں یہاں پر آئی تھی کیٹ ایک سکسیسول بینڈ میں تھی اسے ایک ریکارڈ ڈیل بھی ملی تھی پر اپنی خود کی بوری آدوت کی وجہ سے اس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا فیلیور آنے کے بعد بھی اس نے گیو اپ نہیں کیا وہ سیم سے کہتی ہے کبھی کبھی آپ کو وقت کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے جواب تھے وہ ہی ہمیشہ نہیں رہ سکتے آج رات سیم کو اس نے یہی پر سونے کیلئے کہا سیم کاؤچ پر سونے والا تھا پر وہ کہتی ہے کہ میرا بیڑ چھوٹا ہے پر ہم دونوں وہاں پر فیٹ ہو سکتے ہیں سیم جیسے بیڑ میں گیا وہ اسے اسے نیند آ جاتی ہے رات میں پھر سے اسے لارین کی سپنے آئے یہ کیٹ نے دیکھا اور اسے پوچھتی ہے کیا تم اس بات کو جانے نہیں دے سکتے سیم کہتا ہے کہ ابھی نہیں صبح ہوتے ہی وہ پھر سے لارین کو ڈھوڑنے کیلئے نکل پڑا تھا پر کیٹ نے کہا کہ میں تمہیں ہیلپ کر سکتی ہو کیٹ جورجیا کے فوٹوگرافور کو پہچاند دی تھی اس کے آفیس میں ہو گئے اور وہاں سے جورجیا کا ایڈریس ہوں نکال لیتی ہے جورجیا اب اپنے بارفرین کے ساتھ رہتی ہے جس کا نام ہے تھومس یہ تھوڑی دنوں میں شادی بھی کرنے والے تھے انہوں نے ایڈریس وگرہ نکالا کیٹ نے سیم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تین سال بیٹ چکے ہیں تین سال پہلے جو بھی ہوا تھا اس سے لوگ مو آن کر جاتے ہیں تمہیں بھی اپنی لائف سے مو آن کرنا چاہیے تم اب اگر اسے ملے تو اس کی لائف میں وہ آگے بڑھ چکی ہے تم دونوں کے بیچ میں کچھ زیادہ ہو نہیں سکتا سیم اس بات کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھا پھر سیم اور کیٹ جورجیا کے گھر کے باہر پہنچ گئے رات تک اس کا ویٹ کرتے ہیں رات میں جورجیا اپنے باہر فرینڈ کے ساتھ ایک بار میں گئے وہ بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں سیم اور لارین کا ایک فیوریٹ رومینٹک گانہ تھا اسے سیم نے چلایا اسے جورجیا جارے ڈسٹب ہو کے اور وہ بات روم میں چلی جاتی ہے اسے کی پیچھے بیچے سیم آ گیا سیم نے اسے بات کرنے کی کوشش کی پر جورجیا اسے کہہ دی کہ لیڈیز روم ہے جلدی سے آجے چلے جاؤ ورنہ میں میری پور فرینڈ کو بلاؤں گی سیم کی اس طریقے سے بیزتی ہونے کے بعد وہ کنفرم تھا کہ جورجیا لارین نہیں ہے وہ بار میں اکیلا ڈرنگ کرنا چاہتا تھا تو کیٹ گاڑی میں بیٹھے سیم کو ڈھونٹے ہوئے بیل اور اس کے آدمی یہاں پر پہنچ چکے تھے سیم کے پاس آ کر ایک آدمی بیٹھا اور وہ کہتا ہے تم وہی ہو سیم کو فائر کی رات یاد آتی ہے وہاں پر نیچے اس نے اس آدمی کو دیکھا تھا کیٹ یہ دیکھ کر اس آدمی کو پیپرز میں مار دیتی ہے جلدی اس کو وہاں سے بھاگ کر آ گیا جب یہ سیپ جگہ پر بوچھے تو کیٹ پوچھتی ہے کہ وہ سب کیا تھا سیم کہتا ہے کہ میرے پیچھے ایک مافیا ہے اس پر پولیس نے بھی attempt to murder کی کیس لگائی تھی اسی وجہ سے سب کو چھوڑ کر وہ بھاگ رہا تھا اور وہ کیٹ سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے دور چلے جانے والا ہوں جہاں پر مجھے کوئی بھی دھوڑنا سکے کیاد ایکچول میں بچپن سے سیم کو بہت ہی لائک کر دی تھی تو اس کے ساتھ کہیں بھی چلنے کے لیو ریڈی ہے سیم بھی اس کے بات سمجھ پایا یہ دونوں قریب آ گئے تھے تو ایک دوسرے کو kiss کر لیتے راک میں سیم کے پاس جورجیا واپس آ گئی وہ اس وار بہت ہی زیادہ گصہ آ تھی وہ کہتی کہ تم اس طریقے سے میرے لائف میں پھر سے واپس کیسے آ سکتے ہو وہ گنڈے ابھی بھی تمہارا پیچھا کر رہے ہیں تم نے ان سے کتنے پیسے لیے تھے سیم کہتا ہے کہ میں نے ان سے کچھ بھی پیسے نہیں لیے میں نے گیملنگ پوری طریقے سے چھوڑ دی تھی ایک دن میں اپنے اپارمنٹ سے فٹوز لی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک لڑکی کو مار ڈالا یہ آدمی اور کوئی نہیں تو مافیا کا بوس تھا اسی مافیا نے پھر سیم کو مارنے کے لیے کچھ لوگوں کو ان کے اپارمنٹ میں پھیج دیا تھا ان آدمیوں میں سے سیم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا اور اس فائٹ میں جورجیا کو گولی لگی تھی گھر میں آگ لگ گئے اور سیم کو لگا کہ جورجیا کی ڈیت ہو شکی ہے سیم کے سب بتانے کے بعد جورجیا جس کا ریال نیو میں لارن اس کے سارے غلط فہمی چلی جاتی ہے وہ سکتے ہیں کہ اب میرا ایک فیانسے ہے میری یہاں پر لائف ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں سیم کہتا ہے تمہاری یہ آدمی میں پیریس میں رہ رہا تھا تمہارے لیے میں یہاں تک آیا جس پریچ پر مجھے تم سے پیار ہوا تھا یہاں پر میں ہمیشہ جائے کرتا تھا لارن نے کہا کہ اب میں میری لائف میں آگے بڑھ شکی ہو تو سیم کہتا ہے تو پھر اب بھی تم میرا دیا ہوا نیکلس کیوں پھینتی ہو اس بات کا لارن کے پاس کوئی بھی چواب نہیں تھا یہ دونوں قریب آگے اور ایک دوسری کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اب اس رات کے بارے میں لارن نے سیم سے کہا وہ کہتا ہے کہ مجھے شولڈر پر گولی لگی تھی تھوڑی دیرے میں اسے ہوش آیا تو گھر میں آگ لگی ہوئی تھی وہ بیلڈنگ کے پیچھے کے سٹیرس لے کر وہاں سے بھاگ گئی اس کی جان ابھی بھی خطرے میں تھی وہ سیم پر بہت گصہ تھی اسے لگ رہا تھا کہ سیم نے اب بھی اس کے عادتیں چھوڑی نہیں ہے تو اس وجہ سے اپنے ایک نیو لائف سٹارٹ کرنے کیلئے لاؤس اینجلیس میں آکے وہاں پر اسے ایک اچھا پریک ملا اس وجہ سے ایکٹریس بن گئی وہ سیم سے کہتی ہے ہم نے تین سال لاؤس کر دیا ہم اب آگے پوری لائف بہت انجوائی کریں گے نیکسنگ میں ہم دیکھتے ہیں گل مافیا کے آدمی سے ملنے کے لئے آیا ہوا تھا اس کا نام ہے کال سیم نے اس راج جس آدمی کو مار ڈالا تھا ایک کال کا پردر ہے اسی وجہ سے کال اسے مارنا چاہتا ہے پر اسی ٹائم پر مافیا نے بیل کو سیم کو مارنے کا کانٹریک دیا ہوا ہے کال یہ بیل کی وے میں آ سکتا ہے تو اسے وان کرنے کیلئے بیل اس کے پاس گیا ہوا تھا کال اسے تھوڑا سا بھی نہیں ڈرتا اسے جو کرنا ہے وہی وہ کرے گا صبح ہونے پر لارین سیم سے گئے دیا گھر جا کر وہ میرا سارا سامن لے کر آتے ہو اس کے بعد وہ اس گھنٹری سے نکل جانے والے تھے لارین کو جاتا وہاں کیٹ دیکھ لیتی ہے وہ بھی ساری بات سمجھ گئی تھی سام خوش ہے تو کیٹ بھی اس کے لئے خوش تھی سام نے کیٹ سے کہا کہ مجھے ایک کام کرنا ہے جب تک مافیا کا باہت زندہ ہے تب تک سام اور لارینے دونوں سیف نہیں اب سام جا کر اس باہت کو مارنے والا تھا اس کی ہیلپ اس نے کیٹ سے لی کیٹ کو آئیڈا پسند نہیں آتا پھر بھی اس کیوں ہیلپ کر دیا مافیا کے باہت بہت ہی خراب تھی اور وہ ہسپیٹل میں تھا سام پھر ڈاکٹر کا کوٹ پہن کر مافیا کے باہت سی ملتا ہے اس نے کہا کہ تم نے میری لائف برباد کر دیا میں نے تمہیں تین سار بیلے مرڈر کرتا دیکھا تھا اور تم نے میری پوری لائف برباد کر دیا باہت نے کہا کہ میں نے جسے مارا تھا وہ مجھ پر چیٹ کر رہی تھی مجھے ریالائز ہوا تھا کہ پیار ویگرہ ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہوتی سام اسے دھمکاتا ہے کہ اپنے آرڈرز واپس لے لو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا باہت نے کہا کہ میں ویسے بھی کینسر سے مرنے والا اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا پر پھر بھی وہ سام کو جانے دیتا ہے اب باہت مرنے والا ہے تو سام اس کے لئے تھریٹ نہیں اب پرولم یہ تھا کہ سام نے کارل کے بردر گمارا ہے تو اپنے بردر کا بدلہ لینے کیلئے کارل اس پر حملہ کر سکتا ہے اس سیچویشن کے بارے میں سام کو اب تک پتا نہیں ہے رات میں بیل سام کو مارنے کیلائے تب ہی بیل کو باس کا قول آجاتا ہے کہ سام کو اسے چھوڑ دینا ہے تو بیل اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے سام کو بھی یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ فائنلی اب اسے کوئی بھی مارنے نہیں والا کارل کو جب یہ بات پتا چلی کہ باس نے سام کو چھوڑ دیا ہے تو اس کے پاس وہ بوچتا ہے وہ باس پر گصہ آتا اور کہتا ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو باس کہتے کہ میں کچھ بھی کر سکتا میں تم سے آرڈر نہیں لوں گا کارل بہت زیادہ گصہ ہو گیا اور وہ باس کو امار دیتا ہے نیکسل میں ہم دیکھتے ہیں لارن اپنا سب سامن پیک کر کر جب گھر سے باہر نکل رہی تھی تب ہی اس کا بوائی فرینڈ تھوماس وہاں پر آ گیا وہ سمجھ نہیں باتا کہ یہاں سب کچھ چل کہہ رہا ہے لارن اسے یہ تھی ہے میرا ایکچول نیم جوجیا نہیں ہے میرے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب تک تم نہیں جانتے یہ دونوں جب بات کر رہے تھے تب ہی سام لارن کو لینے کے لئے آ گیا تھوماس بھی سب کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ جورجیا سے بہت پیار کرتا ہے تو اس نے سام سے کہا کہ جورجیا تمہیں جیسا سمجھتی ہے تم ویسے ہی نکلنا اس کا ہمیشہ اچھے سے خیال رکھنا اچانک سے پیچھے سے دوڑ ٹوڑنے کا آواز آیا توڑ توڑ کر اندر کیٹ آ گئی تھی کیٹ سام سے کہتی ہے کہ تمہیں مارنے کے لئے کچھ لوگ آ رہے ہیں اسے بتائی رہی تھی تب ہی ایک آدمی کو نوٹیس کرتے ہیں وہ سام پر گولی چلا تھا اسے پہلے کیٹ نے اسے شوٹ کر دیا تھوماس جلدی سے بھاگ کر جورجیا کو گھر میں چھپا دیتا ہے جورجیا بہت ڈر گئی تھی تو سام نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا سام پر اور ایک آدمی نے حملہ کر دیا تھا جورجیا اور تھومس یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پر باہر کال نے انہیں روک لیا کال جورجیا کو مارنے والا تھا تب ہی تھومس اس پر حملہ کر دیتا ہے تھومس نے جورجیا کو بچا لیا تھا اسی کے پیرلیل میں جب کیٹ پر حملہ ہو رہا تھا تو سام اسے بچا لیتا ہے یہ سب لوگ بہت ہی ڈر گئے تھے اور ایک ہی انسٹنٹ میں سام نے کیٹ کو گلے لگا لیا اور تھومس نے جورجیا کو ان سب نے ریالائز کیا کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ لائف میں آگے بڑھ پائے جورجیا اور تھومس ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے کیٹ اور سام کو بھی اب ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا تو اب بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی وے میں نہیں آئیں گے اپنی ریالائزیشن کے بعد سام اور کیٹ ایک ساتھ تھے الگ الگ کنٹریز یہ گھومتے ہیں سام کا فرین گیل ہمیشہ سے چھاتا تھا کہ سام اپنی لائف میں موان کر پائے اب سام نے ایکچوال میں اچھو کیا ہے وہ کیٹ سے بہت پیار کرتا ہے تو ان سب کے بارے میں وہ گیلز کو بتا دیتا ہے گیلز بھی اس کا ریٹر پڑھ کر اس کے لئے خوش تھا اسی کے ساتھ یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز سے لائک کر دیجئے گا یہ بہت سارے موویز لکھر آتے ہیں تو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل موویزن آئیکن دانے مت بھولیے گا ہم پھر سے ملیں گے اور ایک نمو کے ساتھ تب تک لئے تھانک یو اور آپ اپنے آپ کا کھیل رکھیں